جیسے رام دوستو آج کل میں یوٹیوب پر دیکھ رہا ہوں ایسے ایسے ٹائٹل اور ایسے ایسے تھمنے لگایا جا رہے ہیں کہ ہندو نے بولا بابری مسجد بنے گا رام اندر نہیں بنے گا ہندو بکیر نے بولا ایسا ہوگا ہندو لڑکی نے بولا ایسا ہوگا بٹ یہ سب بول رہا ہے یہ سب بول رہے ہیں پاکستان کے یوٹیوبر بٹ ان پاکستان کے یوٹیوبر کو یہ نظر نہیں آرہا کہ ایک مسلمان لڑکی نے بولا کہ بابری مسجد نہیں بنے گی رام اندر بنے گا رام جو تھے وہ ہمارے بھروز تھے کہیں نہ کہیں ہم سب کے ڈی این اے جو ہے وہ ایک ہے جو گھر چھوٹ کے چلے گئے ہیں جو ہوتے ہیں نا لائک اور ہلڑ اولاد ہلڑ اولاد اٹ میز کی کسی اور کی جیسے ہوتی ہے نا ایک گندی ماں ہوتی ہے بدنسلی بدنسلی عورت ہوتی ہے وہ ایک سے کرتی ہے دوسرے سے کرتی ہے تو ایسے جو پیدا ہوتے ہیں وہ گئے ہیں پاکستان میں جن کو اپنے باپ داداوں کا پتہ نہیں ہیں ایسے الگ میٹر ہے کسی دن اس پر بات کریں گے بات آج ہم بات کریں گے رام مندر اور بابنی مسجد کے بارے میں ہے کچھ بھڑو ہے ایسے ہمارے ہندوستان میں بھی جو بولتے ہیں کہ مندر مت بناو انڈیا کے سارے مندر توڑ دو اور مسجد رہنے دو جب اسے پوچھا جاتا ہے کہ مندر توڑ دو اور مسجد رہنے دو تو کیا بولتے ہیں کہ مندر میں جو ہے وہ صرف اندوشواس پڑھایا جاتا ہے اور مسجد میں جو ہے وہ عبادت کی جاتی ہے تو ان جو بھڑوے ہیں ان کو میں ایک بات اور بولنا چاہتا ہوں کہ کیا تم لوگوں نے کب بھی پڑا ہے اگر صرف انڈیا ہی انڈیا کی پرسنتیز نکالی جائے تو انڈیا میں جتنے مدر سے میکسیمم 35 سے 40% مدرسوں میں اپنا گیر کانونی کام ہوتے ہیں بچیوں کے ساتھ ریپ ہوتے ہیں لڑکوں تک کے ساتھ ریپ ہوتے ہیں یہ ہے ہمارے انڈیا کی بات اب انڈیا سے باہر ہمارے پڑوسی موڑک کے بارے میں بات کرتے ہیں وہاں پہ 65 سے 70% ایسے مدر سے ہے جہاں پہ بچیوں کے ساتھ ریپ ہوتے ہیں اور اگر وہ منہ ہی مانتی ہے تو ان کو قت بات کر دیا جاتا ہے ایسی ایک نیوز ابھی پیچھے پاکستان میں وہ بھی کری تھی ٹاپ لیسٹ میں بھی آ رہی تھی ٹرینٹ پر چلی ہوئی تھی پاکستان میں ہو رہا ہے اور جب ہم بولتے ہیں تو بولتے ہیں کہ ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم وایر میں اس ہی کیا ہے چلو کوئی بار نہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی شان میں بستاکی کیا ہے یا کچھ بھی کیا ہے تو ان لوگوں کو سب سے پہلے اپنے دیش کے بارے میں دیکھنا چاہیے ہیں اگر نہیں دیکھتے ہیں تو میں ان کو بتا دینا چاہ کہ تمہارے دیش میں یہ تمہارے دیش کا نشattan سروے ہوتا ہے نا نش bursting سروے اگر تمہاری دیش کے جو سپیسلسٹ وہ سروے کرتے ہیں وہ کسی چیز کے بارے میں پڑھتے ہیں یا اس کے بارے میں لکھتے ہیں ان کے بارے میں جان بھیچان مطلب ان کے بارے پڑھے وہاں پر جاکے سروے کریں اتنا تو سنجھے گئے ہوں گے تمہارے مدرسوں کے بارے میں سروے کرکے تمہاری دیش کے جو سپیسلسٹ ہے انہوں نے یہ نکالا ہے نشکرش اگر پاکستانی نشکرس نہیں سمجھتے ہیں تو نچولڈ نکالائے گی پاکستان کے 65 سے 17 مدرسوں میں ہتھیار ہوتے ہیں ان کو جو ان کی انتقوادی آرمی ہے وہ ان کو اپریٹ کرتی ہے وہاں پہ بچیوں کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے لڑکوں کے ساتھ ریپ کر کے گانڈو گنایا جاتا ہے اور یہ میں نہیں بول رہا ہوں تم لوگ پھر بھونک ہوگے اس سے پہلے صرف دیکھیں یوٹیوب کی پالسی بہت سخت ہوگی ہے تو ہم ویسے بھی پیسے کمانے کے لیے نہیں آتے ہیں بڑھ میں اچھاتا ہوں کہ میرا چینل تھوڑے ٹائم تو کم سکم ٹکا رہے تاکہ ہم ان کی اوقات ان کو بتاتے رہے یہ آپ میں آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں وہاں پہ دیکھئے ہمارے پاکستان کی مسلم بہن آپ لوگ بولتے ہیں کہ ہم مسلموں کے اگینز تھے ساجدہ کو رنڈی بولتا ہے ایسا نہیں یہ وہ رنڈی ہے تو رنڈی بولنگے یہ ہماری بہن ہے تو اس کو بہن ہی بولیں گے جو اچھی عورت ہے اس کو بہن ہی بولیں گے یہ ہماری مسلم بہن ہے خدیجہ آباز پاکستانی لڑکی ہے اس نے کیا بولا ہے جنرل باجوہ اور عمران تھن کی دھجیاں دیر دیئے کہ پاکستان کے مندرسوں میں کیا آتا ہے آپ ایک بار دیکھئے یہ ہے یہ دیکھئے خدیجہ آباز پاکستانی لڑکی کسی کی جان لینے سے پہلے جب انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ خدانہ خاص تک کسی نے گستاخی رسول کی ہے میرا ہم سے یہ سوال ہے کہ آج تک انہوں نے کسی ایک مدرسے کو گرایا ہے جہاں سے یہ خبر آتی ہے کہ وہاں پر موجود کاری صاحب یا مولانا صاحب جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا ریپ کر رہے ہیں انہیں مولیسٹ کر رہے ہیں انہیں ابیوس کر رہے ہیں کیا یہ گستاخی نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بولے پاکستان کی ہماری مسلم ہیں جو اچھے لوگ ہیں وہ ہمارے سبھی بھائی ہیں چاہی مسلم ہیں چاہی ہندو ہیں چاہی کرشنے جو بھی ہیں اور جو بورے ہیں جو بھڑوے دلالی کرتے ہیں جو بھڑوے نفرت پھیلاتے ہیں جو گند گھوتے ہیں وہ بھڑوے تو بھڑوے ہی ہیں چاہی ہندو ہیں جیسے کی ہمارا جج ایک بھڑوہ دو ٹکے کا جو ریٹائر ہونے کے بعد صرف فیمس ہونے کے لئے دیکھو یا تمہارے پاکستان کی وہ بولئے کہ مولانا جو ہوتے ہیں جو دھڑی دھڑی والے بڑی بڑی دھڑی والے ٹوپی لگا کے مونچھے نہیں رکھتے ہیں اس کو مولانا نہیں بولتے ہیں مولانا مولانا میز جس کو اسلام کا علم ہے علم مطلب کی جس کو اسلام کا گیان ہے اور جن کو اسلام کا گیان ہے وہ پینسر سے ستر پرسنٹ بچوں کے ساتھ ریپ کرتے ہیں اپنے مدرسوں میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں پینسر سے ستر پرسنٹ مدرسوں میں ریپ ہوتا ہے لڑکیوں کا ہی نہیں بچیوں کا ہی نہیں لڑکی نہیں ہو سکتا ہوں بچیوں کا بچیوں کا ہی نہیں لڑکوں کا بھی جو پندرہ سال سے چھوٹے لڑکے ہیں وہ بڑے اوکی کانگوی بنیں گے کیا کریں گے ابھی ایک نیوز آئی تھی کہ پاکستان میں ایک لڑکی ہے جس نے وہاں کے مولوی کے اوپر یہ آروپ لگایا تھا کہ اس نے اس کے ہرشمنٹ کرنے کی کوشش کی ریپ کرنے کی کوشش کی اس نے شکایت درج کی تھی اور آپ لوگ یہ جان کے حیران ہو جائے گی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اس لڑکی کو جندہ جلا دیا گیا ہے بٹ وہ مرتے مرتے اپنا بیان اپنے بھائی کے بات دے گی اب پتنی عمران خان کی سرکار اس مولانا کو جس کو اسلام کا علم ہے اس کو پتنی کون سا اپادی دے کے سمانت کرے گی بٹ اپنے دیش میں دیکھو چھ سال کی بچی کا بھی ریپ ہوا ہے اس کے اوپر کوئی نہیں بولتا ہے پاکستان کی جو لڑکیاں ہیں پاکستان کے بچے ان کی گانڈ مارو ان بچیوں کے ساتھ بلاتکار کرو چیز دو پھار دو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو فرق پڑتا ہے انڈیا میں کیا ہو رہا ہے سب سے پہلے اپنے دیش میں دیکھو تمہارے دیش کے مدرسوں میں ریپ ہوتا ہے گیر کانونی ہتھیار ہوتے ہیں ان کو بند کرو مدرس سے بند کرو سکول کھولو پڑھاؤ اپنے بچوں کو پڑھ لکھ کے وہ کچھ کرے جو تمہارے دیش کی یہ حالت ہے نا جو دن بدن نیچے گیر لیے وہ صدرے تو میرے بھائیو ہندو نے بولا کہ رامند نہیں بنے گا ہندو نے بولا کہ بابری مسجد کی بونڈ ماریں گے ہم میں ہندو ہوں پراور سے بول رہا ہوں کہ بابری مسجد اور بابری مسجد کی موقع دادو اور ایسا جو اگر دلیاں ہیں تو ایسا ان کو ماروں گا کہ وہاں سے دیش بخت پیدا ہوں گے اور اگر بھڑوے ہیں تو ان کی میں ماروں گا نہیں یہ جو روڈ ہے یہاں پہ ہے نا جو بھی ہیں وہ سارا بزاک ہے نا ان کو پتہ چلے گا کہ اب کیا بنے گا بابر کون تھا بھڑوا تھا بابری مسجد جنہوں نے رکھیا گزنبی ان کی سب کی مونڈ ماری تھی اور سبھی بولتا ہے کہ ہندو قائر ہے میں بھی بولتا ہندو قائر ہے بڑ جس دن ہندو نے قائر تا چھوڑی نا مہرانہ پرداب کو یاد در لو ابھی مووی آئے گی اکتانہ جی صرف ان کا وہ تو شیوہ جی کے ایک سینہ پتی تھے انہوں نے کیسی ماری تھی نا وہ دیکھ لیں نا آپ اس میں سچائیے جس دن ہندو نے سوچا نا چھے سو سال جب مسلمانوں کا راز تھا ان کی کیسے ٹکا کے ماری یا بھی تو ہم سب بھائیچارے کے ساتھ رہ رہے ہیں اور اگر ہندو نے قائر تا چھوڑ کے اگر ہمت دکھائی نا تو جتنے گدارے پتہ ہی نہیں چلے گا ایک دل میں گداری صاحب ہو جائے گی تو میرے جتنے بھی ہندو سانی بھائی ہے نا ہندو نے بولا ہے میرے جیسے ہندو نے کی بھڑوں کی ہم جرور مانیں گے اور اپنے پربھور شریرام کا مند میں جرور بنائیں گے حرر مہدیم جیسے ہی نا